یہ محاصرہ تین دن جاری رہا تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتحہ اور غنیمت کی دعا فرمائی پھر مسلمانوں کو حملے کی دعوت دی مسلمانوں نے شدت کا حملہ کیا پہلے مقابلے کے لیے للکارا گیا پھر گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی یہ لڑائی یہود کی شکست پر ختم ہوئی اور مسلمانوں نے سورج ڈوبنے سے پہلے قلعہ فتح کر لیا غنیمت میں بہت سا غلہ ہاتھ آیا اس قلعے میں سب سے زیادہ خوراک اور چربی تھی اس طرح یہ مسلمانوں کے لیے سب سے کارامت قلعہ ثابت ہوا مسلمان اس سے پہلے سخت بھوک کا شکار تھے چنانچہ بہت سے لوگوں نے گدھے زبا کر دیئے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانے سے منع فرما دیا چنانچہ آپ کا حکم پا کر چولوں پر چڑھی ہوئی ہانڈیاں الڑ دی گئیں یہود نے یہاں سے بھاگ کر قلعہ زبیر میں پناہ لی اور وہاں قلعہ بند ہو گئے یہ نتات کا تیسرا اور آخری قلعہ تھا مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کا بھی محاصرہ کر لیا چوتھے دن ایک یہودی نے آ کر پانی کی بعض نالیوں کی نشان دہی کر دی ان سے یہود پانی پیا کرتے تھے چنانچہ مسلمانوں نے یہ نالیاں کار دی اس پر یہود نے باہر نکل کر سخت لڑائی کی لیکن شکست کھا کر شک کی طرف پسپاہ ہو گئے اور حسن عبی میں قلعہ بند ہو گئے مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور وہاں بھی ان کا محاصرہ کر لیا چنانچہ وہ نہایت سخت لڑائی کیلئے تیار ہو کر نکلے ان کے ایک بہادر نے نکل کر مقابلے کی دعوت دی اور مارا گیا پھر دوسرا نکلا اور وہ بھی مارا گیا اسے سیدنا ابو دجانہ سمات بن خرشان ساری رضی اللہ عنہ نے قتل کیا اور اسے قتل کرتے ہی وہ تیزی سے قلعہ میں جا گھسے ان کے ساتھ ہی اور مسلمان بھی داخل ہو گئے کچھ دیر تک قلعہ کے اندر لڑائی جاری رہی پھر یہود نے راہ فرار اختیار کی اور اس علاقے کے سب سے آخری قلعہ حسن نظار میں قلعہ بند ہو گئے مسلمانوں کو حسن عبی سے بہت سمال غنیمت ہاتھ آیا مسلمان اب حسن نظار کی طرف بڑھے اور اس کا محاصرہ کر لیا یہ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا اور وہاں پہنچنے کی کوئی صورت نہیں تھی یہودیوں نے یہاں اپنی حفاظت کا زبردست انتظام کر رکھا تھا انہیں یقین تھا کہ اس قلعہ میں مسلمان داخل نہیں ہو سکیں گے اس لیے انہوں نے اس قلعہ میں عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا تیر اور پتھر برسا برسا کر سخت جوابی کا روائی کی جواب میں مسلمانوں نے بھی منجنیک نصب کر کے اس قلعہ پر پتھروں کی بارش شروع کر دی اس سے ان کے دلوں پر روب چھا گیا اور وہ کوئی قابل ذکر سختی برداشت کیے بغیر کتیبہ کے علاقے کی طرف بھاگ نکلے مسلمانوں کو اس قلعہ سے تانبے اور مٹی کے برطن ملے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو دھولو اور ان میں کھانا پکاؤ اس کے بعد مسلمان قلعہ قموس کی طرف بڑھے یہ کتیبہ کا پہلا قلعہ تھا چودہ یا بیس دن تک اس کا محاصرہ جاری رہا اس کے بعد یہود نے پناہ طلب کر لی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پناہ طلب نہیں کی تھی مسلمانوں نے لڑ کر فتح کیا اور یہود باقی دو قلوں وطیح اور سلالم کی طرف بھاگے لیکن جب مسلمانوں نے ان کے محاصرے کے لیے پیش قدمی کی تو یہود نے اس شرط پر امان طلب کر لی کہ وہ عورتوں اور بچوں سمیت خیبر کی سرزمین سے جلاوتن ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط مان لی اور آپ نے یہ بھی اجازت دی کہ سونے چاندی گھوڑے اور ہتھیاروں کے علاوہ وہ اپنی سواریوں پر جو کچھ اور جتنا کچھ لاد سکتے ہیں لے جائیں اور اگر کچھ چھپایا تو ذمہ ختم سمجھا جائے گا اس کے بعد انہوں نے باقی تینوں قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیئے مسلمانوں کو ایک سو زرہیں چار سو تلواریں ایک ہزار نیزے اور پانچ سو عربی کمانے ہاتھ آئیں ان چیزوں کے علاوہ تورات کے کچھ صحیفے بھی ملے لیکن یہ مانگنے والوں کو واپس دے دیئے گئے کنانا ابن عبل حکیق اور اس کے بھائی نے بد اہدی کی اور بہت سا سونہ چاندی اور جواہرات چھپا دیئے لہٰذا ان سے ذمہ ختم ہو گیا اور بد اہدی کی سزا میں ان دونوں کو قتل کر دیا گیا ہوئی بن اختب کی صاحبزادی سیدہ صفیہ کنانا کے نکاح میں تھی انہیں قیدیوں میں داخل کر لیا گیا اس غزوے میں کل تیرانوے یہودی مارے گئے جبکہ مسلمان پندرہ کے قریب شہید ہوئے سیدنا عمر بن امیہ زمری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر نجاشی کے پاس گئے تھے جب وہ حبشہ کے مہاجرین کو ساتھ لے کر واپس ہوئے تو ان میں سے ایک جماعت نے خیبر کا رخ کیا جس میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہما بھی تھے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا لیکن ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کو بوسا دیا اور فرمایا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی پھر جب مال تقسیم فرمایا تو انہیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا سیدہ صفیہ بنت حیی بن اختب کو جب قیدیوں میں شامل کیا گیا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے دحیہ بن خلیفہ قلبی رضی اللہ عنہ نے لے دیا لیکن صحابہ اکرام نے آ کر عرص کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ صرف آپ کے شایان نشان ہیں وہ بنو قریزہ اور بنو نظیر کی سردار ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور اسلام کی دعوت دی انہوں نے اسلام قبول کیا اس پر آپ نے انہیں آزاد کر دیا انہیں نکاح کی پیش کش کی ان کے منظور کرنے پر آپ نے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا اور انہیں عورتوں کے حوالے کر دیا جب خیبر اور وادی القرآن فتح ہو گئے فدق اور تیما کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی تو آپ نے مدینہ واپسی کی راہ اختیار فرمائی راستے میں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی عمل میں آئی دوسری صبح آپ نے کھجور گھی اور پنیر کا ولیمہ کھلایا اور تین روز شب عروسی کے طور پر ان کے ساتھ قیام فرمایا پھر روانہ ہوئے سفر سات ہجری کے آخر یا ربیع الاول سات ہجری کے آوائل میں مدینہ منورہ تشریف لائے خیبر سے مدینہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے تھے کہ اطلاع ملی بنو انمار سالبہ اور محارب کے بدو جمع ہو رہے ہیں آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کو سونپا سات سو صحابہ کو ساتھ لیا اور دو دن کے فاصلے پر واقع مقام نخل کا رخ کیا وہاں بنو غطفان کی ایک جمعیت سے آمنہ سامنا ہوا دونوں فریق ایک دوسرے کے سامنے آئے لیکن جنگ نہ ہوئی نماز کی اقامت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صلات خوف پڑھائی یعنی پہلے ایک گروہ کو دو رکت نماز پڑھائی پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے تو دوسرے گروہ کو دو رکت نماز پڑھائی اس طرح آپ کی چار رکت نماز ہوئی اور لشکر کی دو دو رکت یہی صلات خوف ہے اس کی اور بھی کئی صورتیں ہیں احادیث میں وضاحت موجود ہے پھر اللہ نے دشمن کے دل میں مسلمانوں کا روب بٹھا دیا وہ منتشر ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ لوٹ آئے اس غزوے کا نام اس لیے ذات الرقا پڑھا کہ اس سفر میں پیدل چلنے کی وجہ سے مسلمانوں کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے انہوں نے زخمی پیروں پر چیتھڑے لپیٹ لیے تھے چیتھڑوں کو عربی میں رقا کہتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی زمین اور پہاڑ مختلف رنگ کے تھے گویا کہ وہ رقا یعنی پیون تھے اور کہا جاتا ہے کہ غزوے کی جگہ کا نام ہی یہی ہے اس غزوے میں سب سے دلچسپ بات یہ پیش آئی کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا اور اپنی تلوار اسی درخت سے لٹکا کر سو گئے جبکہ باقی لوگ مختلف درختوں کے نیچے سو گئے ایسے میں ایک مشرق اس طرف آ نکلا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سونک لی آپ کی آنکھ کھل گئی تو اس نے کہا آپ مجھ سے ڈرتے ہیں جواب میں آپ نے فرمایا نہیں اس نے کہا اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا آپ نے فرمایا اللہ یہ سن کر اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی آپ نے وہ تلوار اٹھا لی اور فرمایا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا اس نے کہا آپ مجھ پر احسان کیجئے آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی وہ مسلمان تو نہ ہوا لیکن اس نے یہ احد کیا کہ وہ آپ سے لڑائی کرے گا نہ لڑنے والوں کے ساتھ ہوگا آپ نے اسے چھوڑ دیا اس نے اپنی قوم میں واپس جا کر کہا میں تمہارے پاس سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں سلحِ ہدیبیہ کے بعد کفارِ مکہ سے اور فتحِ خیبر کے بعد یہود کی طرف سے اتمنان ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سایہ ملکوں کے بادشاہوں اور سلاتین کے نام خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دی آپ نے روم کے بادشاہ قیسر مصر کے شاہ مقوقس شام کے غسانی بادشاہ حارس بن ابی شمر یمامہ کے حاکم حوضہ اور امان کے حاکم کے پاس اپنے سفیروں کے ذریعے سے دعوتی خطوط ارسال فرمائے ان خطوط کی عبارت نہائیت مختصر اور سادہ ہوتی تھی مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے جو اللہ کا بندہ اور رسول ہے تمہیں دین اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری قوم بھی ہدایت سے محروم رہے گی اس لیے قوم کی گمراہی کی ذمہ داری بھی تم پر ہوگی نجاشی کا نام اسحمہ بن ابجر تھا آپ نے اسے یہ خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی اسحمہ شاہ حبشہ کی طرف اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہو لا شریک کے سوا کوئی عبادت کے لائف نہیں اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ لڑکا اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں لہٰذا اسلام لے آؤ سلامت رہو گے اے اہلِ کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے باز باز کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے پس اگر وہ مو موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہوگا یہ خط آپ نے سیدنا عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ چھے ہجری کے اخیر یا سات ہجری کے شروع میں روانہ کیا نجاشی کو جب یہ خط ملا تو اس نے آنکھوں سے لگایا تخت سے اتر آیا اور سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیعت کے متعلق خط لکھا اور ام المؤمنین ام حبیبہ بنت ابی صفیان رضی اللہ عنہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی اور انہیں اپنی طرف سے چار سو دینار مہر دیا پھر انہیں اور مہاجرین حبشہ کو امر بن امیہ زمری کے ساتھ دو کشتیوں میں روانہ کیا وہ انہیں لے کر اس وقت پہنچے جب خیبر فتح ہو چکا تھا اور آپ ابھی وہیں تھے اس نجاشی نے رجب نوہجری میں وفات پائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روز ان کی وفات کے اطلاع صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو دی اور ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی مقوقع شاہ اسکندریہ اور مصر کے نام آپ نے جو خط لکھا اس کے الفاظ یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقوقع سربراہ قبط کی جانب اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اما بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام لیاؤ سلامت رہو گی اسلام لیاؤ اللہ تمہیں دوھرہ عجر دے گا لیکن اگر تم نے مو موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا اور اے اہل کتاب ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے باز باز کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے پس اگر وہ مو موڑیں تو کہہ دو تم گوا رہو کہ ہم مسلمان ہیں یہ خط آپ نے حاطب بن عبی بلتعا رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا انہوں نے مقوقع سے گفتگو کی اسے خط دیا مقوقع نے ان کی عزت افضائی کی اور خط کو ہاتھی دانت کے ڈبے میں رکھ کر اس پر مہر لگائی اور اسے محفوظ کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب لکھا اور اس میں اقرار کیا کہ ایک نبی باقی رہ گئے ہیں اور میں سمجھتا تھا وہ ملک شام سے نکلیں گے بس اس نے یہ جواب دیا مسلمان نہیں ہوا تحفے میں سیدہ ماریہ اور سیدہ سیرین رضی اللہ عنہما دو لونڈیاں بھیجی ان دونوں کا قپت میں بہت مقام تھا کچھ کپڑے اور ایک خچر بھی ہدیہ کے طور پر بھیجے اس خچر کا نام دل دل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ کو اپنے لیے منتخف فرمایا اور سیرین کو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے ہبا کر دیا خچر کو بھی آپ نے اپنی سواری کے لیے پسند فرمایا آپ نے ایک خط شاہ فارس خسرو پرویز کے نام لکھا آپ نے اسے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسرا والی فارس کی جانے اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجامِ بد سے درائے جائے اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے یعنی حجت تمام ہو جائے پس تم اسلام لے آؤ سالم رہو گے اگر اس سے انکار کرو گے تو تم پر مجوس کا گناہ بھی ہوگا یہ خط آپ نے سیدنا عبداللہ بن حضافہ سامی رضی اللہ عنہ کے ذریعے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ اس کو عظیمِ بہرین کے حوالے کر دیں اور سربراہِ بہرین اسے کسرا کے حوالے کرے گا سامنے پڑھا گیا تو اس نے خط کو پھار ڈالا اور کہا میری رعائے میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا اس نے میرے خط کو پھارا اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے اور پھر وہی ہوا جو آپ نے فرمایا تھا چنانچہ اس کے لشکر نے رومیوں کے مقابلے میں بدترین شکست کھائی پھر خسرو کے بیٹے شہرویہ نے اس کے خلاف بغاوت کی اسے قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا اس کے بعد وہاں ٹوٹ پھوٹ کا ایک سلسلہ چل نکلا یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی لشکر نے اس ملک کو فتح کیا اور یہ بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی آپ نے ایک خط حارس بن ابی شمر غسانی کے نام لکھا یہ قیسر کی طرف سے دمشق کا امیر تھا اس کے نام آپ نے جو خط لکھا وہ یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حارس بن ابی شمر کی طرف اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ پر ایمان لائے اور تصدیق کرے میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لیا تیرے لیے تیرا ملک باقی رہے گا آپ نے یہ خط قبیلہ اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی شجاہ بن وحب اسدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا حارس کو خط ملا پڑھ کر بولا کون ہے جو مجھ سے میرا ملک چھینے گا اس کے بعد اس نے مسلمانوں سے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور شجاہ بن وحب اسدی رضی اللہ عنہ سے کہا جو کچھ دیکھ رہے ہو اپنے صاحب کو اس کی خبر کر دینا پھر اس نے قیسر سے جنگ کی اجازت چاہی مگر قیسر نے اسے اس ارادے سے باز رکھا تب اس نے شجاہ بن وحب کو تحائف دے کر رخصت کیا اور رخصت کرتے وقت اچھا سلوک کیا آپ نے ایک خط بسرہ کے امیر کے نام لکھا اسے اسلام کی دعوت دی اور سیدنا حارس بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ روانہ فرمایا سیدنا حارس جنوبی اردن کے علاقے بلقا کے ایک مقام موتا میں پہنچے تو شرابیل بن عمر غسانی نے ان کا سامنا کیا اور انہیں شہید کر دیا قاسدوں کے سلسلے میں یہ سب سے سخت ظالمانہ قدم تھا ان کے سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاسد قتل نہیں کیا گیا آپ نے اس پر سخت غم و غصے کا اظہار فرمایا اور یہی واقعہ بعد میں غزوہ موتا کا سبب بنا اس کا ذکر آگے آئے گا جب زیقات کا چاند طلوع ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ اپنے عمرے کی قضا کے طور پر عمرا کریں اور کوئی بھی آدمی حدیبیہ میں حاضر تھا پیچھے نہ رہے چنانچہ اس مدت میں جو لوگ شہید ہو چکے تھے انہیں چھوڑ کر بقیہ سب لوگ روانہ ہوئے اور آل حدیبیہ کے سوا کچھ اور لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے ہمراہ نکلے اس طرح تعداد دو ہزار ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہم کو مدینہ میں اپنا جانشی مقرر کیا ساٹھ اونٹ ساتھ لیے اور ناجیہ بن جندب اسلمی کو ان کی دیکھ بھال کا کام سوپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخلے کے وقت اپنی قسوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے مسلمانوں نے تلواریں ہمائل کر رکھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے لب بیک پکار رہے تھے مشرقین جبکہ مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر کعبے کے شمال میں واقعے قوی قیان پہاڑ پر جا بیٹھے تھے انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یسرق کے بخار میں توڑ ڈالا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ پہلے تین پھیروں میں کندھوں کو ہلاتے ہوئے دوڑ کر چلیں تاکہ کفار کو معلوم ہو جائے مسلمان کمزور نہیں ہوئے اس طرح چلنے کو رمل کہتے ہیں یہ سنت آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی اہل مکہ نے اگرچہ معاہدے کی روح سے عمرے کی اجازت دے دی تھی لیکن تھے وہ بہت تیش میں روح سائے قریش نے تو شہر کو خالی ہی کر دیا تھا اور کعبے کے شمال میں واقعے پہاڑ پوی قیان پر چلے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے مشرقین نے لائن لگا رکھی تھی آپ مسلسل لبیگ پکا رہے تھے یہاں تک کہ آپ نے چھڑی سے حجرِ اسوط کو چھوا پھر آپ نے تواف کیا اور صحابہِ کرام نے بھی تواف کیا اس وقت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تلوار ہمائل کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے اور رجز کے یہ اشار پڑھ رہے تھے خلو بن الكفار عن سبیلہ خلو فکل الخیر فی رسولہ اَلْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَعْوِيلِهِ كَمَا ضَرَبْنَاكُمْ عَلَى تَنزِيلِهِ ضَرْبًا يُزِيلُ الْحَامَ عَن مَقِيلِهِ وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ اے ابنائے کفار ان کا راستہ چھوڑ دو راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر ہی میں ہے آج ہم اس کی تعویل پر تمہیں ماریں گے جیسے اس کی تنزیل پر تمہیں مار چکے ہیں اور مار بھی ایسی ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی اس طرح مکہ میں آپ نے تین دن قیام فرمایا اور اس دوران میں سیدہ میمونہ بن تحارس حلالیہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی وہ سید الشہدہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیوی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی انہیں جب شادی کا پیغام ملا تو انہوں نے اپنا معاملہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا کیونکہ سیدہ میمونہ کی بہن سیدہ ام الفضل انہی کی زوجیت میں تھی سیدنا عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی کر دی تین دن گزرنے کے بعد قریش نے پیغام بھیجا کہ معاہدے کی شرط پوری ہو چکی ہے اب مسلمانوں کو چاہیے کہ مکہ سے چلے جائیں آپ نے یہ پیغام ملتے ہی روانگی کا حکم صادر فرما دیا اور وعدے کے مطابق شہر خالی کر دیا موتا اردن میں بلقا کے قریب ایک آبادی کا نام ہے جہاں سے بیت المقدس دو دن کی مسافت پر واقع ہے یہاں کے سردار شرحبیل بن عمر غسانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارس بن عمیر عزدی کو شہید کر دیا تھا اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر اس کے پاس گئے تھے اس طرح مظلوم حارس کے قتل سے سفیروں کی جانے خطرے میں پڑ گئی تھی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریباً تین ہزار کی فوج زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ روانہ کی اور فرمایا اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں اور جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواح امیر ہوں گے اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا معان پہنچا اور یہیں لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور جاسوسوں نے اطلاع پہنچائی کہ ہرقل قیسر روم بلقا کے علاقے میں معاب کے مقام پر ایک لاکھ رومیوں کا لشکر لے کر خیم ازن ہے اور اس کے جھنڈے تلے عرب کے سہرانشین عیسائی خبائل لخم جزام بلقین بہرہ اور بلیی وغیرہ کے بھی قریباً ایک لاکھ آدمی شہنشاہ ہرقل قیامت پر وہاں جمع تھے اس لیے حاکم غسان نے ہرقل سے مدد کی درخواست کی ہرقل نے اس کی مدد کے لیے فوج بھیج دی اس طرح مسلمانوں کے مقابلے میں اتنی بڑی فوج آ گئی مسلمان صرف تین ہزار تھے اور دشمن ایک لاکھ سے زیادہ مورخین نے ان کی تعداد دیر لاکھ تک لکھی ہے اتنی بڑی تعداد دیکھ کر مسلمان سوچ میں پڑ گئے اس کے بارے میں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریری طور پر دشمن کی تعداد کی اطلاع دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مزید کمک ملے گی یا کوئی اور حکم ملے گا اور اس کی تعمیل کی جائے گی لیکن سیدنا عبداللہ بن رباحہ رضی اللہ عنہ نے اس رائے کی مخالفت کرتے ہوئے مسلمانوں سے فرمایا ہم فتحہ اور شکست کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے میدان میں آئے ہیں لہٰذا فتحہ اور شکست سے بے نیاز ہو کر لڑو انہوں نے یہ الفاظ کہہ کر لوگوں کو مزید گرما دیا لوگوں اللہ کی قسم جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ لوگ نکلے ہیں ہم تو محض اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے اس لیے آگے بڑھو ہمیں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ضرور حاصل ہوگی ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے رضی اللہ عنہ کی پیش کی ہوئی بات پر عمل کیا گیا اور اس طرح جنگ شروع ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ سیدنا زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ فوج کے سپاہ سالار تھے سیدنا زید بن حارسہ نہایت جوان مردی سے لڑتے اور دشمنوں کو مارتے کاٹتے آخر شہید ہو گئے ان کی شہادت کے بعد سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی تھے تینتی سال کی عمر تھی نہایت جوان مردی سے لڑے جسم پر نوے سے زیادہ زخم کھا کر شہادت کا جام نوش کیا ان کے بعد سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے علم ہاتھ میں لیا اور جنگ شروع کی آخر شہید ہو گئے پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوج کی کمان سمحلی اور ڈیڑھ دن کی شدید ترین جنگ کے بعد اپنے سے چالیس گناہ فوج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا اس جنگ میں نو تلواریں سیدنا خالد کے ہاتھ سے ٹوٹی ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینے میں اسی دن تینوں سالاروں کی شہادت کی خبر دی اور بتلایا کہ اب کمان خالد بن ولید کے ہاتھ میں آگئی ہے اور اسی جنگ کے بعد سیدنا خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب اتا ہوا سلح حدیبیہ کو مناقض ہوئے پونے دو سال گزر چکے تھے اور حجرت کا آٹھوں سال ختم ہونے کو تھا کہ کفار مکہ نے احد شکنی کی ہوا یہ کہ قبیلہ بنو بکر نے جو کفار کا معاون اور حلیف تھا قبیلہ بنو خزاہ پر حملہ کر دیا یہ قبیلہ مسلمانوں کا حلیف تھا اس کے نتیجے میں بنو خزاہ کو شدید جانی و مالی نقصان پہنچا ان بیچاروں نے امان بھی مانگی بھاگ کر خانہ کعبہ میں پناہ بھی لی مگر انہیں ہر جگہ بے درے قتل کیا گیا یہ مظلوم جب الہ حق یعنی اپنے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے کر کے رحم کی درخواست کرتے تھے تو یہ ظالم ان کے جواب میں کہتے تھے لا الہ الیوم یعنی آج اللہ کوئی چیز نہیں مظلوموں کے بچے کچھے چالیس آدمیوں نے بھاگ کر اپنی جان بچا لی تھی یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اپنی مظلومی اور بربادی کی داستان سنائی عمر بن سالم خزائی نے پردرد نظم میں تمام واقعات سنائے اس نظم کے چند اشعار کا ترجمہ یہ ہے قریش نے آپ سے وعدہ خلافی کی انہوں نے اس مضبوط معاہدے کو جو آپ سے کیا تھا توڑ ڈالا ہمیں خشک گھاس کی طرح پامال کر دیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری امداد کو کوئی نہیں آئے گا وہ تو زلیل ہیں اور قلیل ہیں انہوں نے وطیر میں ہمیں سوتے ہوئے جالیا ہمیں رکوع اور سجود کی حالت میں پارا پارا کر دیا اس طرح معاہدے کی خلاف ورزی کر کے قریش نے صلح نامہ ہدیبیہ کو توڑ دیا مگر بعد میں جب انہیں اپنی اجلت اور آقبت نااندیشی کا خیال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو سفیان کو معاہدے کی تجدید کے لیے بھیجا لیکن یہ ایک سیاسی چال تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہ دیا ان حالات میں اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ کفار کی سازشوں کے اس مرکز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے تاکہ کفار کو مسلمانوں کی طاقت کا صحیح اندازہ ہو جائے اور وہ سازش کرنے کی جرت نہ کر سکیں نہ فساد اور لڑائی پر آمادہ ہوں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار صحابہ اکرام کے ساتھ حجرت کے آٹھمے سال رمضان مبارک میں مکہ کی طرف روانہ ہوئے جب مکہ چند میل کے فاصلے پر رہ گیا تو آپ نے صحابہ کے ساتھ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ سب لوگ الگ الگ آگ روشن کریں تاکہ کفار مکہ کو مسلمانوں کی کسرت تعداد کا اندازہ ہو سکے اور نہ حق خون ریزی نہ ہو یہ نہایت مناسب اور کارگر ترقیب تھی جو اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجھائی تھی اس منظر کا مکہ کے کافروں پر بڑا اثر ہوا اور اس قدر روب بیٹھا کہ انہوں نے اس موقع پر جنگ کے بارے میں سوچا تک نہیں راستے ہی میں اس وقت اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مکہ پہنچ کر یہ اعلان کیا جو کوئی ہتھیار پھینک دے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا جو کوئی خانہ کعبہ کے اندر جائے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا جو کوئی اپنے گھر کے اندر بیٹھ رہے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا جو کوئی ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا جو کوئی حکیم بن حضام کے گھر پناہ لے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا بھاگ جانے والے کا تعاقب نہیں کیا جائے گا زخمی کو قتل نہیں کیا جائے گا اسیر کو قتل نہیں کیا جائے گا منگل سترہ رمضان المبارک کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے آپ نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو وادی کے تنگ نائے پر پہاڑی ناکے کے پاس روکے رکھیں تاکہ وہاں سے گزرنے والی اللہ کی فوجوں کو دیکھ سکیں سیدنا عباس نے ایسا ہی کیا قبائل اپنے اپنے پرچملیے وہاں سے گزرنے لگے جب کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتے عباس یہ لوگ کون ہیں جواب میں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کہتے بنو فلان مثلا یہ بنو سلیم ہیں یہاں تک کہ انسار کا دستہ گزرا جس کا پرچم سیدنا سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا انہوں نے کہا ابو سفیان آج خون ریزی اور مار دھار کا دن ہے آج کعبہ حلال کیا جائے گا ابو سفیان بولے عباس پامالی کا دن مبارک ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز دستے میں تشریف لائے آپ مہاجرین اور انسار کے درمیان میں تھے یہاں صرف لوہے کی بار دکھائی پڑ رہی تھی ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ عباس یہ کون لوگ ہیں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ انسار اور مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ابو سفیان بولے بھلا ان سے مہاز آرائی کی کسے طاقت ہے تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بہت زبردست ہو گئی ہے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بادشاہت نہیں نبوت ہے ابو سفیان بولے آپ ٹھیک کہتے ہیں پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا سعاد رضی اللہ عنہ کی بات بتائی آپ نے فرمایا سعاد نے غلط کہا آج کعبے کی تعظیم کا دن ہے آج کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا پھر آپ نے پرچم سیدنا سعاد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لے کر ان کے صاحب زادے قیس کے حوالے کر دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زی توا پہنچے تو میسرہ کے سالار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے مکہ میں زیری حصے سے داخل ہوں اور کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں یہاں تک کہ صفا پر آپ سے آمی لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمنہ کے قائد اور علم بردار سیدنا زبیر کو حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے بالائی حصے میں داخل ہوں اور حجون میں آپ کا پرچم گار دیں نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہیں جبکہ پیادہ اور بے ہتھیار لوگوں کے قائد سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں اور مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اتریں اس موقع پر پریش نے کچھ عوباشوں کو خندما میں جمع کیا کہا کہ اگر انہیں کچھ کامیابی ہوئی تو ان کے ساتھ رہیں گے ورنہ جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو ایک معمولی سی جھڑپ میں ان کے بارہ آدمیوں کو کٹ ڈالا اور باقی بھاک کھڑے ہوئے اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مکہ کے گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے البتہ ان کے دستے کے دو آدمی بھٹک کر لشکر سے بچھڑ گئے اور شہید کر دیئے گئے ادھر سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے حجون میں مسجد فتح کے پاس جھنڈا گاڑا اور ایک خیمہ نس کیا اس میں ام سلمہ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہمہ نے قیام کیا اور وہیں ٹھائری رہیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھوڑی دیر آرام فرمایا پھر آگے بڑھے اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے اور باتیں کر رہے تھے پھر آپ سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے مہاجرین اور انصار کے جلو میں مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے حجر اسوک کو چومہ بیت اللہ کا تواف کیا آپ حالت احرام میں نہیں تھے اس وقت بیت اللہ کے گرد تین سو ساٹھ بٹھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی سے ان بٹوں کو کچوکے لگاتے جا رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا حق آ گیا اور باطل چلا گیا یقینا باطل جانے ہی والا ہے جاء الحق وما یبدع الباطل وما یعید حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی آپ بطوں کو ہلکی سی زرب لگاتے جا رہے تھے اور بط گرتے جا رہے تھے جب آپ تواف سے فارغ ہو گئے تو سیدنا عثمان بن طلح رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے کعبے کی چابی لی اور اس کو کھولنے کا حکم دیا پھر اس میں جو بط تھے انہیں نکلوا کر تڑوا دیا جو تصاویر تھیں انہیں مٹوا دیا اس کے بعد آپ سیدنا عثمان بن زید اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کے رخ سے تین ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے اپنے بائیں ایک ستون دائیں دو ستون اور پیچھے تین ستون کیے اور دو رکعت نماز پڑھی پھر بیت اللہ میں گھوم کر اس کے اطراف میں اللہ کی تکبیر اور توحید کے الفاظ کہے اس کے بعد آپ نے دروازہ کھولا خریش مسجد حرام میں صفے لگاتے کھچا کھچ بھرے تھے آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک بلیغ خطبہ دیا جس میں اسلام کے بہت سے احکام بیان فرمائے جاہلیت کے امور کو ساقت کیا اور اس کی نخوت کے خاتمے کا اعلان کیا پھر فرمایا قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں انہوں نے جواب دیا آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحب زادے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا لا تسریب علیکم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو پھر نیچے تشریف لائے اور مسجد حرام میں تشریف فرما ہوئے چابی سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو واپس کی اور فرمایا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے لے لو تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا نبوت کے ابتدائی دنوں میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی عثمان سے فرمایا تھا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھول دو انہوں نے انکار کیا تھا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ نے نے فرمایا تھا اچھا تم دیکھ لینا کہ ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے عطا کروں گا یہ سن کر عثمان بن طلحہ رضی رکعت پر سلام پھیرا یہ چاشت کا وقت تھا اس لئے کسی نے اسے چاشت کی نماز سمجھا اور کسی نے فتح کی نماز مراد لی امہ ہانی نے اپنے دو دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی سیدنا علی رضی اللہ انہوں انہیں قتل کرنا چاہتے تھے اس بارے میں جب امہ ہانی رضی اللہ انہ نے بات کی تو آپ نے فرمایا جسے تم نے پناہ دے رکھی ہے اسے ہم نے پناہ دی زہر کی نماز کا وقت ہوا تو رسول اللہ نے سیدنا بلال رضی اللہ انہوں کو حکم فرمایا بلال کعبے کی چھت پر چھڑھ کر ازان دو چنانچہ انہوں نے کعبے کی چھت پر چھڑ کر ازان دی یہ گویا اسلام کے غلبے کا اعلان تھا اور جس قدر یہ مشرقین کو ناغوار تھا مسلمانوں کے لیے اسی قدر خوش گوار تھا والحمد للہ رب العالمين جب مکہ کی فتح مکمل ہو چکی تو انسار کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں نہ ٹھہر جائے کیونکہ بہرحال یہ آپ خاندان اور آپ کے قبیلے کا شہر تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے دعا سے فارق ہوئے تو فرما اللہ کی پناہ اب زندگی اور اس دوران آثار اسلام کی تجدید کی مکہ کو آثار جاہلیت سے پاک کیا نئے سرے سے حرم کے ستون نصب کیے اور آپ کے منادی نے اعلان کیا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ دے پچیس رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس سواروں کے ساتھ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عزا اور اس کا بدھانہ ڈھانے کے لیے نخلہ روانہ کیا سیدنا خالد بن ولید نے جا کر اس کو ڈھا دیا یہ مشرقین کا سب سے بڑا بدھ تھا پھر آپ نے رمضان ہی میں سیدنا عمر بن آس رضی اللہ عنہ کو سوا نامی بدھ دھانے کے لیے روانہ کیا یہ حزیل کا سب سے بڑا بدھ تھا اس کا اسطحان مکہ سے شمال مشک میں ایک سو پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر رہات نامی مقام پر تھا سیدنا عمر نے جا کر اس کو ڈھایا اس کا مجاور بدھ کی بیبسی دیکھ کر مسلمان ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ نے سعید بن زید اشحلی کو اسی ماہ رمضان میں بیس سوار دے کر مناد کی طرف روانہ فرمایا یہ قدیت کے پاس مشلل میں تھا یہ قلب لیکن حوازن اور بنو سقیف کے قبیلوں نے چند اور قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر چار ہزار کا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں سے زور آزمائی کا فیصلہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادوں کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اپنے ایک صحابی کو تحقیق کے لیے بھیجا انہوں نے تصدیق کی تب آپ نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم فرمایا چنانچہ دس ہزار مدنی اور دو ہزار مکی فوج کا لشکر تیار ہو گیا بعض لوگوں نے لشکر کی کسرت کے پیش نظر کہا آج ہم مغلوب نہیں ہوں گے یہ بات رسول اللہ پر گرہ گزری شام ہوئی تو ایک سوار نے آ کر اطلاع دی کہ بنو حوازن عورتوں بچوں اور اونٹ بکریوں سمیت نکلے ہیں آپ یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا یہ کل انشاءاللہ مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا دس شوال آٹھ ہجرے کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہنین پہنچے وادی ہنین مکہ معظمہ سے تیس میل دور واقع ہے آپ نے وادی میں داخل ہونے سے پہلے سہر کے وقت لشکر کو ترتیب دیا مہاجرین کا پرچم علی بن ابی طالب کو دیا عوز کا پرچم عسید بن حزیر رضی اللہ عنہ کو اور خزرج کا پرچم حباب بن منزر کو اور کچھ دوسرے پرچم دوسرے قبائل کو دیئے دو زرہیں پہنی سر اور چہرے پر خود رکھا اس کے بعد ہراول دستے نے وادی میں اترنا شروع کیا اسے چھپے ہوئے دشمن کی موجودگی کا علم نہیں تھا ابھی وہ اتر ہی رہا تھا کہ اچانک دشمن نے ٹڈی دل کی طرح تیروں کی بارش کر دی پھر دشمن مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا اس اچانک حملے سے ہراول دستے میں انتشار پھیل گیا اس میں موجود مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے جو لوگ پیچھے تھے وہ بھی انہی کے ساتھ ہو لئے جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا تعلق ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ چند انسار اور مہاجرین کے ساتھ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے بلکہ آپ دشمن کی طرف بڑھنے کے لئے اپنے خچر کو ایڈ لگاتے اور فرماتے جا رہے تھے میں نبی ہوں جھوٹا نہیں میں عبد المطلب کا فرزند ہوں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کے حکم پر مہاجرین اور انسار کو آواز دی یہ آواز سنتے ہی ہر طرف سے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے گرد جمع ہونے لگے اور اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر سکینہ تاری کر دی اور اندیکھا لشکر اتارا چنانچہ مسلمانوں نے پلٹ کر حملہ کر دیا اور دھواں دار جنگ شروع ہو گئی ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اب چولہ گرم ہو گیا ہے پھر آپ نے ایک مٹھی میں مٹھی لے کر ان کے چہروں پر ماری اور فرمایا شاہت دلوجوہ چہرے بگر جائیں اس مٹھی سے ان کی آنکھیں بھر گئیں اس کے بعد ان کی دھار کند اور ان کا کام پچھڑتا چلا گیا یہاں تک کہ وہ پراغندہ ہو کر بھاگ نکلے اور مسلمانوں نے مارتے کارتے ان کا پیچھا کیا چنانچہ عورتوں اور بچوں کو پکڑ لیا اور بہت سے فوجیوں کو گرفتار کر لیا اس دن سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی بہت زخم آئے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی انعیت دیکھ کر بہت سے مشرقین مسلمان ہو گئے مشرقین بھاگے تو تین گروہوں میں تقسیم ہو گئے سب سے بڑا گروہ تائف کی طرف بھاگا دوسرے گروہ نے نخلا کا رخ کیا اور تیسرے گروہ نے اوتاس میں مرچہ بندی کی آپ نے اوتاس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے چچا ابو آمیر اشعری رضی اللہ عنہ کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا انہوں نے دشمنوں کو مار کاٹ اور بھگا کر سارے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا البتہ ابو آمیر اشعری رضی اللہ عنہ خود اس مارکے میں شہید ہو گئے اور ان کی جگہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے سنبھالی اور کامیاب و کامران لوٹے دوسری طرف مسلمانوں کی ایک جماعت نے نخلا بھاگنے والوں کا تاقب کیا دریت بن سمہ کو جا پکڑا اور اسے قتل کر دیا رسول اللہ نے مال غنیمت اور قیدیوں کو جمع کرنے کا حکم دیا اس کی کل تعداد یہ تھی اونٹ قریبا چوبیس ہزار بکریاں چالیس ہزار سے زیادہ چاندی چار ہزار اوقع یعنی ایک لاکھ ساٹھ ہزار درہم عورتیں اور بچے چھ ہزار ان سب کو جیر رانہ میں جمع کر سیدنا مسعود بن عمر غفاری رضی اللہ انہو کو ان کا نگران مقرر فرمایا اس کے بعد آپ نے تائف کی طرف توجہ فرمائی آپ خود اس سمت میں بڑھے تائف مکہ سے محاصرہ چھوڑ کر آپ جیر رانہ کے مقام پر تشریف لائے یہاں مال غنیمت زخیرہ کیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ طائف سے جیر رانہ واپس آ کر دس دن سے زیادہ ٹھہرے رہے مال غنیمت تقسیم نہ فرمایا آپ کو انتظار تھا کہ لوگوں کو بھی دیا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تاکہ ان کی نظروں میں اسلام محبوب ہو جائے انسار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ حیرت ہوئی کہ آپ نے تعلیف قلوب کی خاطر اندازے سے بڑھ کر عطیہ دیئے اور انسار کو کچھ نہ دیا چنانچہ بعض انسار نے کہا یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ آپ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں حالان کہ ہماری تلواروں سے ان کا خون تپک رہا ہے یہ بات انسار کے رئیس سیدنا سعید بن عبادہ رضی اللہ انہو نے آپ تک پہنچائی آپ نے صرف انسار کو جمع فرمایا اللہ کی حمد و سنا کی پھر اللہ نے آپ پر جو احسان کیا تھا اس کا ذکر کیا اس کے بعد فرمایا انسار کے لوگو تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے اس کے ذریعے سے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں اور تمہیں تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا اے انسار کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے دیروں پر جاؤ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انسار کا ایک فرد ہوتا اور اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انسار دوسری راہ تو میں بھی انسار ہی کی راہ چلوں گا اے اللہ انسار پر رحم فرما انسار کے بیٹوں پر رحم فرما اور انسار کے پوتوں پر رحم فرما اس پر لوگ اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آگئے اور انسار بھی واپس ہو گئے بنی ساتھ کے ایک سردار زہر نے آگے بڑھ کر عرص کیا بنی ساتھ سے آپ کا رزاق یعنی دودھ کا رشتہ ہے اور وہ آپ سے مہربانی کی امید رکھتے ہیں اس پر آپ نے عبد المطلب کی اولاد کے حصے کے غلام اور باندیاں آزاد کر دی جب مسلمانوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا اس طرح جہرانہ ہے عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ واپسی کی راہ لی اور زیقاد میں چھے دن یا تین دن باقی تھے جب آپ مدینہ منورہ پہنچے محرم نو ہجری میں مدینہ منورہ خبر پہنچی کہ بنو تمیم قبائل کو جزیہ نہ دینے پر اکسا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے اویینہ بن حسن فزاری کی قیادت میں پچاس سواروں کا ایک دستہ بھیجا انہوں نے سہرہ میں حملہ کر کے ان کے گیارہ آدمی اکیس عورتیں اور بچے گرفتار کر لیے اور انہیں مدینہ لے آئے اس کے بعد بنو تمیم کے دس سردار آئے اور شائری اور خطابت کے مقابلے کی خواہش ظاہر کی چنانچہ ان کے خطیب اتارد بن حاجب نے خطبہ دیا اس کا جواب سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے دیا پھر ان کے شاعر زبرقان بن بدر نے اشار کہے جواب میں سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنے اشار پیش کیے انہوں نے اسلام کے خطیب اور شاعر کی فضیلت کا اعتراف کیا اور مسلمان ہو گئے رسول اللہ نے ان کے قیدی واپس کر دیئے اور انہیں بہترین تحائف سے نوازا رجب نو حجری میں نبی کریم کو اطلاع ملی کہ حرق قیسر روم مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کیلئے زبردست تیاریاں کر رہا ہے آپ نے مناسب خیال کیا کہ آگے بڑھ کر دشمن کا راستہ روک لیا جائے چنانچہ آپ نے مجاہدین کو تیاری کا حکم دیا اور اپنے حلیف قبائل سے مدد بھی طلب فرمائی منافق نے مسلمانوں کو یہ کہ رہ کر بہکانہ شروع کیا کہ اس جنگ میں جانا موت کو دعوت دینا ہے کیونکہ یہ آراب کی جنگ نہیں بلکہ قیسر روم کی فوج کا مقابلہ ہے رسول اللہ نے مالداروں کو غریب لوگوں کی تیاری میں مدد دینے کی ترغیب دی مالدار حضرات سے جو کچھ ہو سکا لے آئے سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ انہو اپنا سارا مال لے آئے یہ چار ہزار درہم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے پوچھا اپنے اہل کے لیے بھی کچھ باقی چھوڑا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ انہو نے جواب میں ارز کیا ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے سیدنا عمر رضی اللہ انہو اپنا آدھا مال لائے سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ انہو کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دس ہزار دینار پالان اور کجاوے سمیت تین سو اونٹ اور پچاس گھوڑے دیئے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں نقصان نہیں ہوگا اس کے بعد عثمان رضی اللہ انہو پھر صداقہ کیا پھر اور صداقہ کیا یہاں تک کہ ان کے صداقے کی مقدار نقدی کے علاوہ نو سو اونٹ اور ایک سو گھوڑے تک جا سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ انہو دو سو اوقیہ یعنی آٹھ ہزار درہم کے برابر چاندی لائے سیدنا عباس رضی اللہ انہو بہت سا مال لائے سیدنا طلحہ سعید بن عبادہ اور محمد بن مسلمہ وغیرہ بھی مال لے کر آئے سیدنا عاصم بن عدی تک کہ عورتوں نے بھی اپنے زیورات اتار اتار کر آپ کی خدمت میں بھیج دیئے تنگ دست صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری طلب کرنے کے لئے آئے آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں پاتا جس پر آپ لوگوں کو سوار کروں وہ اس حالت میں واپس لوٹے کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی اس لیے کہ وہ کچھ خرچ کرنے کو بھی نہ پاس چنانچہ ان حضرات کو سیدنا عباس اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے تیار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا انتظام محمد بن مسلمہ کو سونپا بال بچوں پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا خود لشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے تبوک شام کی سرحد پر واقع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا علم سیدنا عبوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا اور پھر ہر قبیلے کا جھنڈا اس کے سردار کے حوالے کیا غرض اسلام کا یہ لشکر چودہ دن میں تبوک پہنچ گیا جب قیسر روم ہرقل کو مسلمانوں کے جوش جذبے اور تیاری کی اطلاع ملی تو اس نے جنگ کا ارادہ ترک کر دیا آپ نے بیس روز وہاں قیام فرمایا اسی مقام پر قیسر روم کے ماتحد حکام نے آپ سے امان طلب کر جذیہ دینا قبول کیا اس کے بعد لشکر اسلام جنگ کے بغیر اپنا مقصد حاصل کر کے واپس لوٹ آیا منافقین نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے مسجد قبا کے مقابلے میں مسجد زرار تعمیر کی تھی جب نبی غزوہ تبوک کے لیے جانے لگے تو منافقین نے اس مسجد میں نماز پڑھنے کی خواہش کی آپ نے انہیں جواب دیا کہ واپسی پر پڑھاؤں گا واپسی کی خبر پا کر یہ لوگ آگے بڑھیں تاکہ رسول اللہ مسجد زرار میں نماز ادا فرمائے اس وقت اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی اور اپنے رسول کو مسجد زرار کی حقیقت سے آگا فرما یہ ذکر سورہ توبہ کی آیات ایک سو سات اور ایک سو آٹھ میں آیا ہے وہی آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے منافقین کی تعمیر کردہ مسجد کو گروا دیا اس کا تمام سامان نامی ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اس نے بدکاری کا اقرار کیا آپ نے اسے رجم کرنے کا حکم فرمایا لیکن وہ بچے کی ماں بننے والی تھی لہذا بچے کی پیدائش کے بعد رجم کیا گیا اسحمہ نجاشی شاہ حبشہ نے وفات پائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی ام قلسوم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ان کی وفات پر آپ کو سخت غم ہوا اور آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا اگر میرے ہاں تیسری بیٹی ہوتی تو اس کی شادی بھی میں تم سے کر دیتا تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد منافقین کے سردار عبداللہ بن عبی نے وفات پائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعائے مغفرت کی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے ارز کیا آپ اس کی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا اس سال کے دوران میں حج فرض ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو صحابہ کرام کا ایک قافلہ حج کے لئے روانہ فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر آیات نازل ہوئیں جس میں ان تمام مشرقین سے احد توڑنے کا حکم تھا جنہوں نے اپنے احد کی پاسداری نہیں کی تھی اور ان کو اور ان لوگوں کو جن کا سیرے سے کوئی احد ہی نہیں تھا چار مہینے کی محلت دی گئی تھی کہ اس دوران میں جس طرح چاہیں زمین میں گھوم پھر لیں تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا البتہ جو مشرقین اپنے احد پر قائم تھے اسے توڑا نہیں تھا اور مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کی تھی ان کا احد پورا کرنے کا حکم دیا گیا آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ آیات دے کر ناقہ پر سوار کیا اور روانہ فرمایا انہوں نے حجاج کے قافلے کو راستہ ہی میں جا لیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیر حج ہونے کی حسیت سے ارکان حج ادا کی اور اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سورہ برعات کی ابتدائی آیات سنائیں اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیج کر یہ اعلان کر دیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرق حج نہیں کر سکتا اور نہ آمد و رفت کی کوئی گنجائش نہیں غیر مسلم قوموں کے لیے جزگی کی ادائیگی کی فرضیت اور سود کی ممانات کا حکم نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی تبوگ سے مدینہ واپس آئے وفود کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا یہ سلسلہ اگلے برس دس حجری تک جاری رہا عرب کے قبیلوں اور خاندانوں نے اپنے اپنے تاکہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں پتہ لگائیں اور خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں جب یہ لوگ مدینہ آ کر قیام کرتے اور آپ کو دیکھتے تو بعض لوگ تو دیکھتے ہی پکار اٹھتے اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے نبی کا نہیں ہو سکتا اس کے بعد اسلام قبول کر لیتے جب جزیرہ عرب میں دعوت و تبلیغ مکمل ہو گئی اور اللہ نے اہل ایمان کی ایک ایسی جماعت پیدا فرما دی جو دعوت کی حفاظت کی زامن اور اسے زمین کے کونے کونے تک پہنچانے کی کفیل تھی تو اللہ تعالی نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال سے قبل ان کی جہد پیہم کا سمرہ بھی دکھلا دے چنانچہ آپ کو دل حج دس ہجری میں بیت اللہ کے حج سے مشرف فرمایا آپ نے حج کا ارادہ فرمایا تو لوگوں میں اس کا اعلان کر دیا آپ کا ارادہ حج سن کر تمام عرب ساتھ جانے کے لئے ٹوٹ پڑا ہفتے کے دن چھبیس زقاد کو آپ نے کوچ کی تیاری فرمائی بالوں میں کنگی کی تیل لگایا تہبند پہنا چادر اوڑھی اور زہر کی نماز کے بعد مدینے سے چل پڑے اور عصر سے پہلے ذل حلیفہ پہنچ گئے وہاں پہنچ کر دو رکعت نمازِ عصر پڑھی اور رات بھر خیمہ زن رہے صبح ہوئی تو صحابہ کرام سے فرمایا رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والا آیا اس نے کہا اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا ہفتہ بھر بعد مکہ کے قریب پہنچے تو زی طوا میں رات گزاری اور وہیں نمازِ فجر پڑھ کر غسل فرمایا پھر مسجدِ حرام میں داخل ہوئے یہ اتوار چار زلحج کی صبح تھی وہاں حجرِ اسود کو بوسا دیا بیت اللہ کا سات مرتبہ تواف کیا تواف کے بعد مقامِ ابراہیم پر نماز پڑھی اور دوبارہ حجرِ اسود کو بوسا دیا پھر کوہِ صفا پر آئے صفا اور مروہ کے درمیان سائی کی اس کے بعد اعلان فرمایا جس شخص کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو ترویہ کے دن آپ مکہ سے منا تشریف لے گئے اور وہاں نوز الحج کی صبح تک قیام فرمایا زہر، اسر، مغرب عشاء اور فجر کی نمازیں وہیں پڑھیں پھر اتنی دیر ٹھہرے کہ سورج طلوع ہو گیا اس کے بعد عرفہ کو چل پڑے وہاں پہنچے تو وادی نمیرہ میں قبہ تیار تھا اسی میں اترے جب سورج دھل گیا تو آپ کے حکم سے آپ کی اونٹنی قسوا پر کجاوہ کسا گیا اور آپ بطن وادی میں تشریف لے گئے اس وقت آپ کے گرد ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ چوالیس ہزار انسانوں کا سمندر تھاٹھیں مار رہا تھا آپ نے ان کے درمیان ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا جو لوگ خطبے کے جملوں کو سن رہے تھے وہ دوسروں تک پہنچا رہے تھے اور سنانے کے لیے بلند آواز سے دورا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان کو سننے والے یہ پیغام پہنچا دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں ارشاد فرمایا لوگو میری باتوں کو غور سے سنو کیونکہ میں نہیں جانتا شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی نہ مل سکوں لوگو جیسا کہ یہ دن یہ مہینہ اور یہ شہر مکہ حرمت والا ہے اسی طرح ایک دوسرے کے جان و مال تم پر حرام ہے سن لو جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے روند دی گئی جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے اور ہمارے خون میں سے پہلا خون ربیعہ بن حارس کے بیٹے کا خون ہے میں اس کو ختم کر رہا ہوں یہ بچہ بنو سعج میں دودھ پی رہا تھا کہ انہی ایام میں قبیلہ بنو حزیل نے اسے قتل کر دیا اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا اور ہمارے سود میں سے پہلا سود عباس بن عبد المطلب کا ہے میں اس کو ختم کر رہا ہوں اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہے اے لوگو عورتوں کا تم پر حق ہے جیسا کہ تمہارا ان پر حق ہے عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو تمہیں بہت جل اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے آمال کے بارے میں سوال فرمائے گا خبردار خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا لوگو نہ تو میرے بعد کوئی پیغمبر ہے نہ کوئی اور امت ہی پیدا ہونے والی ہے خوب سن لو اپنے پروردگار کی عبادت کرنا پنجگانا نماز ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اپنے مالوں کی زکاة دینا تمام مسلمان محکوم ہوں یا آزاد یکسا ذمہ داریاں اور حقوق رکھتے ہیں عمال دین کے سوا کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں تم اپنے غلاموں کو وہ کھلاو جو تم خود کھاتے ہو اور انہیں وہ لباس پہناو جو تم خود پہنتے ہو ان پر نہ کوئی ظلم کرو اور نہ ان کا کوئی حق چھینو امانتیں ان کے مالکوں کے سپورت کرنا چاہیے دوسروں پر ظلم نہ کرو تاکہ تم پر بھی ظلم نہ کیا جائے سود حرام ہے شیطان اس سرزمین میں اپنی پرستش سے مایوس ہو گیا پھر فرمایا اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اور وہ ہے اللہ کی کتاب لوگوں اپنے رب کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا ایسا کروگے تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہوگے ہاں تم سے میرے مطالق پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہوگے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کر دی پیغام پہچا دیا اور خیرخواہی کا حق ادا کر دیا یہ سن کر آپ نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے تین بار فرمایا اے اللہ گواہ رہنا آپ کے ارشادات کو ربیہ بن امیہ بن خلف اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچاتے رہے جب آپ خطبہ دینے سے فارج ہو چکے تو اللہ عز و جل نے میدان عرفات ہی میں تکمیل دین کی آیت نازل فرمائی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے ان سے پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا اس لیے کہ کمال کے بعد زوال ہی تو ہے خطبے کے بعد بلال رضی اللہ عنہ نے ازان دی پھر اقامت کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھائی اس کے بعد بلال نے پھر اقامت کہی اور آپ نے اصر کی نماز پڑھائی اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی اور نماز نہیں پڑھی اس کے بعد سوار ہو کر آپ جائے وقوف پر تشریف لائے اپنی اونٹنی کسوا کا شکم پہاڑوں کی طرف کیا اور جبل مشات یعنی پیدل چلنے والوں کی راہ میں واقع ریت کے تودے کو سامنے کیا اور قبلہ رخ مسلسل اسی حالت میں وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا تھوڑی زردی ختم ہوئی پھر سورج کی تکیہ غائب ہو گئی اس کے بعد آپ نے سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور وہاں سے روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لائے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ازان اور دو اقامت سے پڑھیں درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی اس کے بعد آپ لیٹ گئے اور طلوع فجر کعبہ تشریف لے گئے الودائی تواف کیا اور فجر کی نماز پڑھی پھر مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف کوچھ فرمایا جب مدینہ تیبہ کے قریب پہنچے اور اس کے آثار دکھائی دینے لگے تو تین بار فرمایا اللہ اکبر پھر فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شیئ قدید آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ہم پلٹنے والے توبہ کرنے والے عبادت گزار سجدہ کرنے والے اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا ساری جماعتوں کو شکست دی رومیوں کو اسلام اور اہل اسلام کی ترقی قطن گوارہ نہیں تھی ان کے ہاں رہنے والا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر گیارہ ہجری میں ایک بڑے لشکر کی تیاری شروع فرمائی تاکہ وہ روم کی فلسطینی سرزمین کو رون کر رومیوں کو خوف زدہ کر دے اور ان کی حدود پر واقع عرب قبائل کا اعتماد بحال کرے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات سو فوجیوں کا ایک لشکر تیار فرمایا سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ کو لشکر کا سالار مقرر فرمایا یہ آزاد کردہ غلام سیدنا زید رضی اللہ کے بیٹے تھے اٹھائی سفر گیارہ ہجری کو بیماری کی حالت میں آپ نے سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کا جھنڈا اپنے دست مبارک سے درست فرمایا بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کی ماں تحتی میں اس لشکر میں شریک تھے سیدنا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ ماں آپ کی تیمارداری کی غرض سے مدینے میں ٹھہر گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امیر لشکر سیدنا اسامہ سے اجازت لے کر آپ کی عیادت کے لیے آتے جاتے رہے آپ کی علالت میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا یہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا مدینے تھی چنانچہ اسامہ رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ وہیں رکے رہے بلکہ اللہ کے فیصلے کے انتظار میں ٹھہرنے پر مجبور ہو گئے اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ لشکر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں روانہ ہو یہ اہد سار نمائہ ہونا شروع ہو گئے آپ نے دسمیں سال رمضان میں بیس دن کا اعتقاب فرمایا اور سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ کو دو مرتبہ قرآن کا دور کرایا آپ نے اپنی صاحب زادی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں سمجھتا ہوں میرا آخری وقت آ چکا ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا تو انہیں وسیعت فرمائی اے معاذ غالباً اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکوگے اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزروگے یہ سن کر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رونے لگے آپ نے حجت الودا میں کئی بار کہا غالباً میں تم لوگوں سے اپنے اس سال کے بعد نہ مل سکوں گا غالباً اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا اسی طرح اور اذا جاء نصر اللہ کا نزول اسی بات کا پیغام تھا کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو لوگوں کو الودا کہا اوائل سفر گیارہ ہجری میں آپ اہد تشریف لے گئے اور شہداء کے لئے اس طرح دعا کی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں پھر واپس آ کر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا میں تمہارا پیش رو ہوں اور تم پر گواہ ہوں اللہ کی قسم اس وقت اپنا حوز دیکھ رہا ہوں مجھے زمین یا زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں اللہ کی قسم مجھے تم پر یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے بلکہ اس کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دور میں لگ جاؤ گے ماہ سفر کے آخر میں آپ رات کے وقت بقی غرقد تشریف لے گئے اہل بقی کے لئے دعائے مغفرت کی اور فرمایا ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں ماہ سفر کے آخری پیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم ایک جنازے میں بقی تشریف لے گئے سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ بقی سے واپس تشریف لائے تو میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا سر یہ سن کر آپ نے فرمایا بلکہ میں واللہ اے آئشہ ہائے میرا سر یہ آپ کی کی بیماری کی ابتدا تھی اس کے باوجود آپ باری باری سب بیویوں کے پاس دن گزارتے رہے یہاں تک کہ مرض میں شدت آگئی اس وقت آپ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے اور پوچھ رہے تھے کل میں کہاں رہوں گا میں کل کہاں رہوں گا مطلب یہ تھا کہ مجھے سیدہ آئشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں رہنے دیا جائے چنانچہ ازواج متخرات نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں آپ سیدنا فضل بن عباس اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سہارے پاؤں زمین پر گھسیلتے ہوئے نکلے اور مجھ پر سات مشکیز پانی ڈالو جن کا بندھن نہ کھولا گیا ہو تا کہ میں لوگوں کو وسیعت کر سکوں چنانچہ ہم نے آپ کو سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ کے ایک لگن میں بٹھا کر مشکیزوں سے پانی ڈالا یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا بس بس لوگوں تم نے کام پورا کر دیا اس وقت آپ نے کچھ تخفیف محسوس کی اور مسجد میں تشریف لے گئے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی ممبر پر فروکش ہوئے اور بیٹھ کر خطبہ دیا اور لوگوں کو وسیعت فرمائی تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے تم لوگ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں اور فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لانت انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا مزید فرمایا تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجہ کی جائے پھر آپ نے خود کو قصاص کے لیے پیش کیا انصار کے متعلق خیر کی وسیعت فرمائی پھر فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس گے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بات پر ہمیں حیرت ہوئی لیکن چند دن بعد معلوم ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تھے اور ابو بکر ہم سب سے زیادہ صاحب علم تھے کہ بات کو اسی وقت سمجھ گئے تھے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف کی اور ان کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کرنے کا حکم فرمایا اسی دن آپ نے وسیعت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرقین کو جزیرہ تل عرب سے نکال دیا جائے اور وفد کو اسی طرح نوازہ جائے جس طرح آپ نوازہ کرتے ہیں آپ نے نماز غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں بھی وسیعت فرمائی اور فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے کتاب اللہ اور میری سنت مرض کی شدت کے باوجود آپ نمازیں خود پڑھاتے رہے لیکن اس دن یعنی جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے لگن میں غسل فرمایا تاکہ مرض میں کمی ہو جائے اٹھنے لگے تو غشی تاری ہو گئی پھر افاقہ ہوا تو دوبارہ غشی ہو گئی تیسری بار غشی فرمایا اٹھنے لگے تو پھر غشی تاری ہو گئی آخر آپ نے ابو بکر صدیق رضی سترہ نمازیں پڑھائیں ہفتہ یا اتوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس فرمایا چنانچہ دو آدمیوں کے سہارے سے زہر کی نماز کے لئے تشریف لے آیا اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے آپ کی آمد کو محسوس کرتے ہی ابو بکر کہ آپ کو دیکھ کر ابو بکر صدیق اور ابو بکر صدیق کو دیکھ کر دوسرے لوگ نماز کے ارکان ادا کرتے جاتے تھے بارہ ربیو پیر کے دن حجرہ مبارک سے آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو صحابہ فجر کی نماز میں خوشی اور خوشی سے مشغول تھے یہ منظر دیکھ کر آپ خوشی سے مسکرا دیئے مسلسل علالت کے باعث کمزوری بہت ہو گئی تھی سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کا سہارہ لے کر لیٹ گئے اسی روز یا اسی ہفتے میں کسی روز آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلائیا اور کچھ سرگوشی کی اللہ علیہ نے فرما تھا کہ آپ اپنے اسی مرض سے وفات پا جائیں گے یہ سن کر میں روئی پھر آپ نے فرما کہ آپ کے اہل وعیال میں سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گی اس لیے میں ہنسی تھی اور آپ نے یہ بشارت بھی دی تھی کہ آپ ساری خواتین جنت کی سردار ہیں دن جیسے جیسے چڑھ رہا تھا آپ پر بار بار غشی تاری ہو رہی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر بولی ہائے میرے باپ کی بیچینی آپ نے ان کے الفاظ سنے تو فرمایا آج کے بعد تمہارا باپ کبھی بیچین نہیں ہوگا پھر آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو چوما ازواج متحرات کو بلا کر واز و نصیحت فرمائی ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جو آپ کو خیبر میں کھلایا گیا تھا چنانچہ آپ اس کی تکلیف شدت سے محسوس کر رہے تھے آپ نے اس حالت میں چہرے پر ایک چادر ڈال رکھی تھی جب سانس پھولنے لگتا تو چادر چہرے سے ہٹا دیتے اس حالت میں بھی آپ نے فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لانت انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا مطلب یہ تھا کہ تم ایسے کام نہ کرنا آپ نے ان لمحات میں یہ وسیعت بھی فرمائی سرزمین عرد میں دو دین باقی نہ رہنے دیے جائیں یہ آخری وسیعت تھی جو آپ نے لوگوں کو فرمائی اس کے بعد کئی بار فرمایا نماز نماز اور تمہارے زیر دست لونڈی اور غلام یعنی ان کا خاص خیال رکھنا پھر نزا کی حالت شروع ہو گئی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارا دیا اسی دوران میں ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے ان کے پاس خجور کی تازہ مسواق تھی آپ نے سر کے اشارے سے ہاں فرمایا چنانچہ انہوں نے مسواق لے کر چبائی نرم کی اور پھر آپ نے اس کو لے لیا نہائیت اچھی طرح مسواق کی آپ کے سامنے پیالے میں پانی تھا آپ پانی میں دونوں ہاک ڈال کر چہرہ پہنچتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ اللہ ان للموت سکرات اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں پھر آپ نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی نگاہ چھت کی طرف بلند کی دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے ان انبیاء صدقین شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تُو نے انعام سے نوازا اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق آلہ میں پہنچا دے اے اللہ رفیق آلہ آخری فقرہ تین بار دہرایا اور روح پرواز کر گئی ہاتھ جھک گیا اور آپ رفیق آلہ سے جاملے یہ پیر کا دن تھا ربی الاول کی بارہ تاریخ اور ہجرت کا گیار سال تھا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی عمر 63 سال چار دن ہو چکی تھی انہ للہ و انہ الیہ راجعون اس سانحہ عظیم کی خبر آن کی آن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں پھیل گئی دنیا ان پر تاریخ ہو گئی قریب تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے کیونکہ کوئی دن اس سے تابناک اور روشن نہیں تھا جس دن آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تھے اور کوئی دن اس دن سے انہو کی رنج اور غم سے یہ حالت تھی کہ مسجد کے سہن میں کھڑے فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پاسکتے جب تک اللہ تعالی منافقین کو فنان نہ کر دے آپ ان لوگوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے جو یہ کہیں کہ آپ وفات پا گئے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے صبح کی نماز کے بعد جب انہوں نے آپ کے مرض میں کمی محسوس کی تو سخ میں واقع اپنے مکان پر چلے گئے تھے جو ہی انہیں آپ کی وفات کی خبر ملی فوراں جمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا انہوں نے چادر چہرہ مبارک سے اٹھائی پیشانی پر بوسا دیا روئے اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا جو موت آپ کے لئے لکھ دی گئی تھی وہ آ چکی اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور فرمایا عمر بیٹھ جاؤ مگر انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا چنانچہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ممبر کے پاس تشریف لائے اور اس کے بازو میں کھڑے ہو گئے صحابہ اکرام بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہٹ کر ان کے پاس جمع ہو گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی موت واقع ہو چکی ہے اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقینا اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے کبھی نہیں مرے گا پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 تلاوت کی محمد نہیں ہے مگر رسول ہی ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤگے اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو وہ اللہ کو فرماتے ہیں اللہ کی قسم ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے اس سے پہلے جانا ہی نہیں تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے یہاں تک کہ ابو یہ حق ہے پس میں ٹوٹ کر رہ گیا یہاں تک کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے اور میں زمین کی طرف لڑھک گیا اور میں نے جان لیا کہ واقعی نبی اکرم کی وفات ہو چکی ہے اس آیت کا سننا تھا کہ صحابہ اکرام کی آنکھیں کھل گئیں اور ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت آج ہی اتری ہے ہر صحابی کی زبان پر یہی آیت تھی اسی کا چرچہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تقفین کا کام منگل کو شروع ہوا سیدنا فضل بن عباس سیدنا علی المرتضی اور سیدنا عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے غسل دیا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آپ نے وفات پائی وہیں آپ کو دفن کیا گیا یہ حجرہ آج تک روزہ نبوی کے نام سے موصوم ہے اللہ صل على محمد و على آل محمد کما صلیت على إبراهیم و على آل إبراهیم إن ك حمید مجید اللہ مبارک على محمد و على آل محمد کما بارکت على إبراهیم و على آل إبراهیم إن ك حمید مجید اب ذرا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ و سلم کے حلیہ مبارک کا بیان ہو جائے سیدہ ام معبد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا جو حلیہ مبارک بیان فرمایا ہے الرحی کل مختوم کے مولف نے اس کو اپنے الفاظ میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے چمکتا دمکتا رنگ تابناک چہرہ خوبصورت ساخت جمال جہاں تاب کے ساتھ دھلا ہوا پیکر سرمگی آنکھیں دراز پلکیں بھاری آواز چمکدار لمبی گردن گھنی داری باریک اور باہم پیوستہ عبرو خاموشی کی حالت میں باوقار گفتگو کریں تو مو سے پھول جھڑیں دور و نزدیک سے دیکھنے میں سب سے زیادہ تابناک اور پرجمال خوبصورت شیرین ادا گفتگو چاشنی لیے ہوئے بات واضح اور دو ٹوک انداز ایسا کہ لڑی سے جیسے موتی جھڑیں درمیانے سے قدرے نکلتا ہوا انتہائی جازب نظر قد جیسے دو شاخوں کے درمیان ایک انتہائی ترو تازہ شاخ آپ کے رفقہ آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں کوئی حکم دیں تو لپک کر بجا لائیں رنگ مبارک نہ بہت سفید نہ گندم گون آزا متناسب سینہ کشادہ کندھوں کے درمیان عام تناسب سے قدر زیادہ فاصلہ سر بڑا لیکن متناسب کشادہ پیشانی جس سے شرافت ٹپکے بال مبارک سیاہ اور گھنے قدر گھنگرالے جو کانوں کی لو تک آتے تھے بھمیں محرابی یعنی آپس میں ملی ہوئیں روخ انور سبک درازی کی طرف مائل اس قدر روشن اور چمکدار کے دل میں اتر جائے بڑی سیاہ آنکھیں لمبی پلکیں خوبصورت اُبھری ہوئی ستوان آگ دانت کشادہ چمکدار موتیوں کی مانند جلد صاف نرم اور ریشم سے زیادہ ملائیں چہرہ انور پر غور و فکر کے آثار نمائیں دنیا بھر میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے سبحان اللہ یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا تذکرہ تفصیل کے لیے اسی موضوع پر ہماری قسط آئین جمال نبوت سماعت فرمائیں جس میں صحیح احادیث کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ کا حلیہ مبارک بیان کیا گیا ہے اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی اولاد اور امہات المومنین کا کچھ ذکر کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک نظر دوسرے عزہ و اقارت پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے گیارہ چچا تھے ان میں سیدنا حمزہ اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ابو طالب آپ کے فدائی اور ناصر تھے چھے پھوپیاں تھیں بارہ غلام تھے سب کو آزاد فرمایا تین لونڈیاں تھیں ان میں سے ایک ام ایمن رضی اللہ عنہ تھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو گود کھلایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ ان کی بہت عزت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی اولاد کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے متفق علیہ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد کی تعداد چھے ہے قاسم ابراہیم زینب رقیہ ام قلسوم اور فاطمہ رضی اللہ انہم اعلان نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے سیدہ خدیدہ رضی اللہ انہا سے نکاح فرمایا ان کے ہاں سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے یہ نبوت سے گیارہ سال پہلے پیدا ہوئے انہی کے نام کی مناسبت سے آپ کی کنیت ابو قاسم تھی آپ اس کنیت کو بہت پسند فرماتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ انہم بھی عام طور پر آپ کو ابو قاسم ہی کہتے تھے قاسم دو سال تک زندہ رہے ایک روایت کے مطابق گیر سال اور ایک قول کے مطابق انہوں نے چلنا پھرنا سیکھ لیا تھا کے علاوہ صرف سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ انہ سے ایک لخت جگر ابراہیم پیدا ہوئے ان کے علاوہ کسی اور زوجہ محترمہ سے آپ کی اولاد نہیں ہوئی آپ کے دوسرے لخت جگر ابراہیم جماد الاول نو ہجری کو پیدا ہوئے ان کی والدہ ماریہ قبطیہ کو اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اللہ کی خدمت کے لیے بطور خاص بھیجا تھا ابراہیم نے دس ہجری انتیس شوال کو سترہ یا اٹھارہ ماہ کی عمر میں انتقال کیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ انہ سے نکاح کے پانچ برس بعد سیدہ زینب پیدا ہوئی اس وقت نبی صلی یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں ان کا نکاح ابو العاص بن ربی سے ہوا یہ ان کی خالہ حالہ بنت خویلت کے صاحب زادے تھے سیدہ حالہ بنت خویلت اور سیدہ خدیجہ دونوں سگی بہنیں تھی سیدنا ابو العاص مسلمان ہونے سے پہلے بھی تاجر تھے مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا اور کہا میں زینب کے بدلے میں قریش کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا ابو لاس اگرچہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے پھر بھی انہوں نے سیدہ زینب کو طلاق نہ دی اسی بنا پر نبی کریم نے ان کی تعریف فرمائی یہ غزوہ کو چھڑانے کے لیے اپنا ہار بھیجا یہ ہار انہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ملا تھا اس ہار کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم پسند کرو تو ابو لاس کو رہا کر دیں ابو لاس نے یہ وعدہ پورا کیا انہیں مدینہ منورہ بھیج دیا ہجرت کے دوران میں ہبار بن اسود نے انہیں روکنے کی کوشش کی کفار نے ان کی مدد کی اس کشمکش میں سیدہ زینب زخمی بھی ہوئیں تاہم آپ مدینہ منورہ پہنچ گئیں اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا میری بیٹیوں میں سب سے افضل زینب ہے اسے میری وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہونا پڑا اور عذیت میں مبتلا کیا گیا ہبار بن اسود جنہوں نے سیدہ زینب کو روکنے کی کوشش کی تھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان کا یہ قصور معاف کر دیا سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے ہاں ابو العاص رضی اللہ عنہ سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے لڑکے کا نام علی اور لڑکی کا نام امامہ رکھا گیا ان نے فرمایا یہ ہار میں اپنے اہل بیعت میں سے اسے دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے چنانچہ آپ نے وہ ہار امامہ کو دے دیا بارہ ہجری میں سیدہ امامہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا کیونکہ اس وقت تک سیدہ فاطمہ وفات پا چکی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مغیرہ بن نوفل سے ان کا نکاح ہوا انہی کے نکاح میں یہ فوت ہوئیں ابو لاس رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے سیدہ زینب کو پہلے نکاح میں دوبارہ ان کے گھر رخصت فرمایا اس کے کچھ ہی عرصے بعد آٹھ ہجری میں سیدہ زینب انتقال کر گئیں انہ للہ وانہ علیہ راجع سیدہ زینب کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ہاں سیدہ رقیہ پیدا ہوئی یہ ان سے تین سال بعد پیدا ہوئی ان کی پیدائش کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی عمر تینتی سال تھی گویا اعلان نبوت کے وقت ان کی عمر سات سال تھی یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئے اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے اطبا سے کر دیا تھا رخصت ہی نہیں ہوئی تھی آپ نے نبوت کا اعلان فرما تو ابو لہب دشمنی میں سب سے آگے بڑھ گیا اس نے بیٹے کو حکم دیا محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو طلاق نہیں دوگے تو تم سے بات نہیں کروں گا بات کے کہنے پر اس نے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی یعنی یہ طلاق صرف اسلام دشمنی کی بنیاد پر دی گئی تھی اس کے بعد آپ نے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا سیدہ رقیہ نے سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشاہ کی حجرت بھی کی اور یہ اسلام میں سب سے پہلی حجرت تھی حبشاہ میں ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا غزوہ بدر پیش آیا تو سیدہ رقیہ بیمار تھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان کی تیمار داری کی خاطر غزوہ بدر میں شرکت نہ کر سکے تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا غزوہ بدر کے دوران میں ہی سیدہ رقیہ سیدہ رقیہ نے قریبا اکیس سال کی عمر میں وفات پائی سیدہ امہ کلسوم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسی صاحب زادی ہیں یہ اپنی کنیت ہی سے مشہور ہوئی آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو والدہ اور بہنوں کے ساتھ ایمان لائیں حجرت تک مکہ میں رہیں اعلان نبوت سے پہلے آپ نے ان کا نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے اتیبہ سے کر دیا تھا رخصتی نہیں ہوئی تھی اسلام لانے پر ابو لہب نے انہیں بھی طلاق دلوائی غزوہ بدر کے موقع پر جب سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا تو سیدنا عثمان پر ان کی وفات کا بہت اثر ہوا ہر وقت غمگین رہتے تھے آپ نے انہیں اس درجے غمگین دیکھ کر ایک روز فرمایا اے عثمان مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں دے دوں جو مہر رقیہ کا مقرر ہوا تھا اتنا کے ہاتھ کوئی اولاد نہیں ہوئی جب تک سیدہ امہ کلسوم سیدنا عثمان کے نکاح میں رہی انہوں نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا سیدہ امہ کلسوم کا انتقال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا انہوں نے شابان نو ہجری میں رہلت فرمائی ان کے انتقال پر سیدنا عثمان رضی اللہ انہوں اور زیادہ غمگین ہوئے ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا اگر میرے ہاں دس بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دے دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ انہا تھی آپ سب سے چھوٹی تھی آپ نبوت کے پہلے سال پیدا ہوئیں آپ کی چال ڈھال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی صرف یہی نہیں بلکہ اٹھتے بیٹھتے اور ہر بات میں سیدہ فاطمہ سے زیادہ آپ کے مشابہ اور کسی کو نہیں دیکھا گیا آپ کی عمر ساڑھے پندھرہ سال کی ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ انہو سے کر دیا اس وقت سیدنا علی رضی اللہ انہو کی عمر بیس سال پانچ ماہ تھی اس نکاح کے گواہ سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان رضی اللہ انہم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اوقات میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ انہا کو بہت وسیعتیں فرمائیں ان میں سے ایک یہ تھی میری وفات پر ماتم نہ نہ چہرے کو نہ پیتنا بال نہ نوحہ نہ کرنا نہ نوحہ کرنے والوں کو بلانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صرف چھے ماہ زندہ رہیں پھر چند روز بیمار رہ کر وفات پا گئیں انتقال تین رمضان گیارہ ہجری بروز منگل ہوا انہ للہ و انہ الہ راجعون رسول سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد سیدنا حسن بن علی اور سیدنا حسین بن علی سے بہت محبت تھی اللہ تعالی کی سیدہ فاطمہ پر ہزار ہا رحمتیں ہیں اب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کا تذکرہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آپ کی تمام اولاد انہی سے ہوئی آپ پوری زندگی انہیں یاد کرتے رہے ان کی قربانیوں کا ذکر کرتے رہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد اپنے قبیلے میں باہیسیت آدمی تھے انہوں نے مکہ میں رہائش اختیار کی وہیں انہوں نے فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی انہی سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں جو امت مسلمہ کی پہلی ام المومنین بنی آپ آم الفیل سے پندرہ سال پہلے پیدا ہوئیں اس طرح آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً پندرہ سال بڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کے دو نکاح ہوئے پہلے خاون کا نام عطیق بن عابد مغزومی اور دوسرے کا نام ابو حالہ تھا دوسرے شوہر کی موت کے بعد آپ پر تجارت کا بوجھ آ پڑا تجارت آپ کا خاندانی پیشہ تھا اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کا مال لے کر شام جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین مشہور ہو چکے تھے سیدہ تک آپ کی شہرت پہنچی تو انہوں نے اپنا سامان تجارت آپ کے حوالے کیا آپ وہ سامان شام لے گئے اس سفر میں انہیں بہت زیادہ منافع ہوا اس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ انہ آپ سے بہت زیادہ متأثر ہو گئی اور آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا آپ نے ان کا پیغام منظور فرما لیا نکاح ابو طالب نے پڑھایا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال اور سیدہ کی عمر چالیس سال تھی چالیس سال کی عمر میں اللہ تعالی نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرما آپ پر پہلی بار وحی کا نزول ہوا تو آپ گھبرا گئے آپ پر کپ کپ تاری ہو گئی ان حالات میں سیدہ خدیجہ نے آپ کو بہت سہارا دیا اور اپنے چجازاد بھائی ورقہ بن اس کے بعد آپ نے اللہ کے حکم سے نبوت کا باقاعدہ اعلان فرمایا تو سیدہ خدیجہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان مشکل ترین دنوں میں ہر طرح آپ کا ساتھ دیا اپنا سب کچھ قربان کیا مشرقین نے آپ کو جھٹلایا ترہ ترہ سے انتہائی مصیبت کے سال تھے مسلسل تکالیف نے آپ کو بیمار کر دیا اور آخر آپ رمضان دس نبوی میں اس دنیا سے رہلت کر گئیں نسائی اور مسند احمد کی ایک روایت کے الفاظ ہیں جنت کی عورتوں میں سب سے افضل یہ چار عورتیں ہیں خدیجہ بنت خویلت فاطمہ بنت محمد مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فران بخاری کی ایک روایت میں ہے خدیجہ تمام جہانوں کی عورتوں سے بہتر ہے سکران بن عمر عمر رضی اللہ عنہ سے ہوا یہ ان کے چچزاد بھائی تھے سیدہ سودہ نے شروعی میں اسلام قبول کر لیا تھا دونوں میاں بیوی نے کفار کا ظلم برداشت کیا حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی کئی برس بعد جب مکہ لوٹے تو سکران کا انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے ان سے نکاح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ و سلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تب آپ نے انہیں بھی مدینہ بلوا لیا دس ہجری میں آپ نے حج کیا اس موقع پر سیدہ سودہ رضی اللہ عنہ بھی موجود درہم اسی وقت تقسیم کر دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے تیسرا نکاح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر چھے سال تھی آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بیٹی تھی نبوت کے چوتھے سال پیدا ہوئی نو سال کی عمر میں رخصتی ہوئی آپ کی تمام تر تعلیم و تربیت نبی صلی اللہ علیہ و کی نگرانی میں ہوئی لہذا نہائیت عالی درجے کی تربیت ہوئی یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ شریعت کے مسائل کی ماہر تھی بڑے بڑے صحابہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مسائل پوچھتے تھے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ دن رات آپ نبی صلی اللہ علیہ و سے مسائل سیکھتی رہتی تھی سیدہ کا حجرہ مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا لہذا آپ مسجد میں ہونے والی تعلیم بھی سنتی تھی شابان پانچ ہجری میں ایک حول نبی صلی اللہ علیہ و غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہے تھے ایک مقام پر لشکر نے پڑاؤ ڈالا صبح صویر قافلے کی روانگی سے پہلے آپ قضاء حاجت کے لیے دور نکل گئیں اس وقت آپ کے گلے میں ایک ہار تھا یہ ہار ان کی بڑی بہن سیدہ اسمار رضی اللہ عنہ کا تھا اچانک انہوں نے دیکھا کہ ہار کہ گر گیا ہے یہ اس ہار کو تلاش کرنے نکل گئی ادھر قافلہ روانہ ہو گیا سیدہ اس وقت بہت دبلی پتلی تھی حودج اٹھا کر اونٹ پر رکھنے والوں کو پتا ہی نہ چل سکا کہ آپ حودج میں نہیں ہیں ہار تلاش کر جب آپ قافلہ کی جگہ لوٹیں تو قافلہ جا چکا تھا اب تو آپ بہت پریشان ہوئیں صحابی رسول سیدنا صفوان بن معطل سلمی کی ذمہ داری یہ تھی کہ قافلے کی گری پڑی چیزوں کو اٹھاتے تھے اس لیے لشکر سے پیچھے رہتے تھے آپ وہاں پہنچے تو انہوں نے سیدہ کو دیکھا آپ کو دیکھتے ہی انہوں نے انہ اللہ و انہ الہ راجعون پڑھا اس وقت سیدہ کی آنکھ لگ گئی تھی انہوں اپنا چہرہ فوراں چادر میں چھپا لیا قافلہ تک پہنچے اگرچہ یہ بالکل معمولی واقعہ تھا اور سفر میں ایسا ہونا کوئی عجیب بات نہیں تھی لیکن اس وقت لشکر میں کچھ منافق بھی موجود تھے انہیں موقع مل گیا انہوں نے سیدہ آئشہ صدیقہ پر الزام لگا دیا گویا وہ پاک دامن نہیں رہے نعوذ باللہ اس الزام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور تمام صحابہ کو سخت صدمہ پہنچایا سیدہ آئشہ صدیقہ الزام سے لا علم تھی وہ مدینہ طیبہ پہنچ کر بیمار ہو گئیں جب آپ کو اس الزام کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ حلقان ہو سیدہ آئشہ کو ساری بات کا پتہ چلا آپ رونے لگیں سیدنا ابو بکر بھی رونے لگے آپ کی والدہ محترمہ بھی رونے لگیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تشریف لائے ایسے میں اچانک آپ پر وحی کی قیفیت تاریح ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات نازل فرمائی ان آیات میں سیدہ آئشہ رضی اللہ عنہ کی بے گناہی کا اعلان فرمایا گیا اور ان لوگوں پر لانت کی گئی اور واضح کیا گیا کہ ان لوگوں نے بہتان عظیم لگایا تھا انہیں عذاب کی وعید سنائی گئی اس طرح سیدہ آئشہ صدیقہ کے شان کو چار چان لگ گئے آپ جوانی میں بیوہ ہوئیں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ کے ساتھ اپنی زندگی کے صرف نو سال گزارے جب رسول اللہ صلی اللہ نے وفات پائی اس وقت آپ کی عمر صرف اٹھارہ سال تھی نبی صلی اللہ نے اپنی بیوگی کی زندگی گزاری آپ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ انہو کے دور خلافت میں سترہ رمضان اٹھاون ہجری میں انتقال فرمایا اس وقت عمر تری سٹھ سال تھی اللہ کی آپ پر بے شمار رحمتیں ہوں دو ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے سیدہ حفظہ رضی اللہ انہ سے نکاح فرمایا یہ سیدنا عمر رضی اللہ انہو کی بیٹی تھی ان کی پہلی شادی خنیس بن حزیفہ ساحمی رضی اللہ انہو سے ہوئی غزوہ بدر میں یہ زخمی ہوئے اور انہی زخموں سے شہادت پائی بیٹی کے بیوہ ہونے پر سیدنا عمر رضی اللہ انہو کو فکر لاہق ہوئی ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ و نے خود سیدہ حفظہ سے نکاح کی خواہش فرمائی اس طرح یہ نکاح ہوا سیدہ حفظہ رضی اللہ انہا نہائیت فضل اور کمال کی مالک تھی شابان پینتالیس ہجری میں وفات پائی وہ زمانہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ انہو کا تھا آپ کی کچھ جائدات تھی وفات سے پہلے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہو کو وسیعت کی کہ اس زمین کو صدقہ کر دینا اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار ہا رحمتیں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک نکاح سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ انہا سے فرمایا یہ بہت زیادہ سخی تھی اس لیے ان کی کنیت ام المساکین مشہور ہوئی بہت رحم دل بھی تھی فقراء اور مساکین کو فیازی سے کھانا کھلاتی تھی ان کا پہلا نکاح سیدنا عبداللہ بن جہش سے ہوا یہ سے نکاح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت آپ کی عمر تیس سال کے قریب تھی نکاح کے صرف تین ماہ بعد آپ انتقال کر گئیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ انہا کے بعد یہ پہلی بیوی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال کر گئیں اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں آپ نے ایک نکاح سیدہ ام سلامہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا ان کا نام ہند تھا والد کا نام ابو امیہ تھا یہ مکہ معظمہ کے ایک سخی بزرگ تھے والدہ کا نام آتکہ بنت آمیر تھا آپ کا پہلا نکاح عبداللہ بن الاسد سے ہوا یہ ابو سلامہ کے نام سے مشہور تھے ام سلامہ کے چچازاد اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے رضائی بھائی تھے اسلام کی ابتداہی میں دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول کر لیا دونوں کو مکہ سے حبشہ کی ہجرت کا شرف بھی حاصل ہوا پھر یہ مکہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی ابو سلامہ اہد کی لڑائی میں زخمی ہوئے اور اپنے مالک سے جا ملے جب ام سلامہ رضی اللہ عنہ کی عدد پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی طرف سے انہیں نکاح کا پیغام ملا آپ نے منظور فرمایا اس طرح یہ نکاح ہوا آپ چار ہجری میں حرم نبوی میں داخل ہوئیں پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے ساتھ رہیں آپ کی تاریخ وفات میں اختلاف پایا جاتا ہے زیادہ تر روایات یہ ہیں کہ آپ نے تریسٹ ہجری میں چوراسی سال کی عمر میں وفات پائی آپ بہت زیادہ خوبصورت تھی بہت فضائل کی مالک تھی علم کے لحاظ سے بھی ان کا ممتاز مقام ہے لوگ ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے قرآن اور سنت کی ماہر تھی اور فقہ پر بھی عبور رکھتی تھی متقی اور پرہزگار اتنی تھی کہ شریعت کی خلاف ورزی قطعن برداشت نہیں کرتی تھی اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے فرمایا آپ کا نام برہ تھا والد کا نام جہش اور والد آقا امیمہ تھا یہ عبد المطلب کی صاحب زادی تھی اس طرح سیدہ زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپی کی بیٹی تھی امیمہ عبداللہ کی سگی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی تھی سیدہ زینب سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں پھر سب سے پہلے حجرت کرنے والوں میں بھی شریک ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام برہ سے تبدیل کر کے زینب رکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کا نکاح سیدنا زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ سے ہوا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام تھے لیکن ان دونوں کی آپس میں ننپ سکی اور طلاق ہو گئی تب ان کی عدد کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح کا ارادہ فرمایا انہیں نکاح کا پیغام بھیجا سیدہ زینب نے منظور کیا اس پر منافقین نے تانہ دیا کہ دیکھو پیغمبر نے خود اپنے بیٹے کی عورت سے نکاح کر لیا اللہ تعالیٰ نے ان بدباطنوں کے رد میں آیت خاتم النبیین نازل فرمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے اس آیت سے یہ بات واضح ہوئی کہ مو بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے اس طرح منافقین کے موں بند ہو گئے یہ نکاح چار ہجری میں ہوا اس نکاح کی خاص بات یہ ہے کہ اس موقع پر پردے کا حکم نازل ہوا نکاح کے لیے وحی آئی یہ نکاح آسمانوں پر ہوا سورہ احضاب کی آیت سیدہ زینب کے بارے میں نازل ہوئی سیدہ زینب فقر سے کہا کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تمہارے گھر والوں نے زمین پر کیے ہیں جب کہ میرا نکاح میرے رب نے آسمانوں پر کیا آپ بہت زیادہ سخی تھی محنت کر صدقہ کرتی تھی تا کہ اللہ کا قرب حاصل ہو آپ کا انتقال بیس ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوا نکاح کے وقت آپ کی عمر پینتی سال تھی اور وفات کے وقت آپ کی عمر تری پنس سال تھی اللہ کی ان پر ہزار ہا رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ جویریہ بنت حارس رضی اللہ عنہ سے کیا آپ کا پہلا نکاح مسافر بن صفوان سے ہوا سیدہ جویریہ کے والد حارس کا تعلق قبیلہ بنو مستلق سے تھا یہ اس قبیلے کے سردار تھے ان لوگوں نے مدینہ منورہ پر حملے کی تیاریاں کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کر دی اس لڑائی میں ان کے قبیلے کے گیارہ مرد قتل ہو گئے باقی لوگ گرفتار کر لیے گئے گرفتار شدگان میں سیدہ جویریہ بھی تھی مال غنیمت کی تقسیم میں یہ سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں لیکن انہوں نے لونڈی کی حیثیت سے رہنا منظور نہ کیا اور ثابت بن قیس سے اجرت تیہ کر لی اس سلسلے میں مدد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی خواہش ظاہر فرمائی سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ رضا مند ہو گئی باپ انہیں معافضہ دے کر چھڑانے آیا تو انہوں نے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اس طرح باپ نے بھی اسلام قبول کر لیا صحابہ کرام کو جب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کو اپنی زوجیت میں لے لیا ہے تو ان کے قبیلے کے سب لوگوں کو آزاد کر دیا اس طرح سیدہ اپنے قبیلے کے لیے بہت بابرکت ثابت ہوئی ان کی وجہ سے پورے سو گھرانے آزاد ہوئے جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اس وقت آپ کی عمر بیس سال تھی وفات کے وقت عمر پیسٹ سال تھی آپ نے ربی پچاس ہجری میں انتقال فرمایا آپ نے نہایت سادہ اور زاہدانہ زندگی بسر کی اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں آپ نے ایک نکاح سیدہ امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا یہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی آپ کا نام رملہ تھا امہ حبیبہ کنیت تھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی اعلان نبوت سے سترہ سال پہلے پیدا ہوئیں شروعی میں مسلمان ہو گئی تھی ان کا پہلا نکاح عبداللہ بن جہش سے ہوا تھا دونوں میاں بیوی ساتھ ہی مسلمان ہوئے دونوں نے حبشہ کی ہجرت کی بد قسمتی سے حبشہ میں عبداللہ بن جہش مرتد ہو گیا اس نے عیسائیت قبول کر لی شراب پینے لگا اسی حالت میں مر گیا عدد پوری ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے نجاشی کے ذریعے سے نکاح کا پیغام بھیجا انہوں نے منظور کیا نجاشی نے نکاح پڑھایا اور ان کو مدینہ منور روانہ کر دیا سامان بھی ساتھ دیا یہ نکاح چھے حجری میں ہوا اس وقت سیدہ کی عمر چھتیس یا سنتیس سال تھی اس وقت تک ابو صفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے آپ صورت دونوں کے لحاظ سے ممتاز تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے آپ کو بہت محبت تھی ایک بار ابو صفیان ملنے کے لئے آئے تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے بستر پر نہ بیٹھنے دیا آپ نے چوالیس ہجری میں انتقال فرمایا اس وقت ان کے بھائی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے وفات کے وقت آپ کی عمر تہتر سال تھی اللہ تعالیٰ کی آپ پر بے شمار رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک نکاح سیدہ صفیہ بنت خویائی رضی اللہ عنہ سے کیا آپ کی والدہ کا نام برہ اور آپ کے والد کا نام خویائی بن اختب تھا یہ بنو نظیر کا سردار تھا آپ یہ خیبر کے مشہور قلع القموس کا سردار تھا خیبر کی لڑائی میں کنانا مارا گیا سیدہ صفیہ کے باپ اور بھائی بھی اس جنگ میں مارے گئے خود یہ گرفتار ہوئی پہلے دونوں خواہنوں سے ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی مال غنیمت تقسیم ہوا تو یہ دہیا دہیا قلبی رضی اللہ عنہ کو ان کے بدلے ایک دوسری لونڈی دے دی اور سیدہ صفیہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا یہ سات ہجری کا واقعہ ہے آپ نے ان سے خیبر ہی میں نکاح کیا سیدہ صفیہ نے پچاس ہجری میں وفات پائی اس وقت عمر ساٹ سال تھی آپ کا صفیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے بہت محبت تھی جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو باغیوں نے گھیرا تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے ان کی بہت مدد کی ضرورت کی چیزیں ان کے گھر پہنچاتی رہی اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک نکاح سیدہ میمونہ بنت حارس رضی اللہ عنہ سے کیا ان کا نام برہ تھا آپ نے میمونہ رکھا والد کا نام حارس بن حسن اور والدہ کا ہند بنت آف تھا آپ سیدنا ابن ابباس اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی حقیقی خالہ تھی کیونکہ ان کی بڑی بہن لبابت الکبرہ سیدنا ابباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ اور ابن ابباس کی ماں تھی دوسری بہن لبابت السغرا ولید بن مغیرہ کی بیوی اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ماں تھی آپ کا پہلا نکاح جاہلیت کے زمانے آپ کا نکاح ابو رحم بن عبدالعزا سے ہوا ابو رحم سات ہجری میں فوت ہو گیا شبوال سات ہجری میں ہی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے نکاح میں آئیں انہوں نے خود اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کیا تھا اس بارے میں سورہ احضاب کی آیت پچاس نبی ان اراد النبی ان یستنکح خالص لک من دون المؤمنین اے نبی آپ کے لیے وہ با ایمان عورت حلال ہے جو اپنا نفس ہبا کر دے یہ اس صورت میں کہ نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے یہ خاص طور پر آپ ہی کے لیے ہے مومنوں کے لیے نہیں روایات کے مطابق یہ نکاح عمرت القضاء کے موقع پر صرف کے مقام پر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی غرص سے نکلے تھے پھر سیدہ میمونہ آپ کے ساتھ مدینہ طیبہ آگئی اکسٹھ ہجری میں صرف ہی کے مقام پر آپ کا انتقال ہوا تمام امہات المومنین میں سب سے آخر میں یہی فوت ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ماریا قبطیہ کو بھی اپنے حرم میں داخل فرمایا ان کے والد کا نام شمعون اور والدہ کا نام رومیہ تھا سیدہ ماریا کو مصر کے بادشاہ مقوقس نے ساتھ ہجری میں آپ کی خدمت میں بطور حدیہ بھیجا تھا ان کے ساتھ ان کی بہن سیرین بھی بطور حدیہ آئی تھی سیدہ ماریا بہت حسین و جمیل تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بالا خانے میں ٹھہرایا انہی سے آپ کے ہاں سیدنا ابراہیم پیدا ہوئے یہ سترہ یا اٹھارہ ماہ کی عمر میں انتقال کر گئے سیدہ ماریا رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انتقال فرمایا جنت البقی میں دفن ہوئیں اللہ تعالی کی ان پر ہزار ہا رحمتیں ہوں سیدنا موسیقا 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 موسیقا